ایٹ پر اپلائی نو کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو یہ فرم آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا آپ لوگوں نے یہاں السلام علیکم ڈیئر سبسکریبر ویلکم ٹو اردو جابس اپڈیٹس نادرہ میں جو بہت بڑی برثی آئی ہوئی ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن دی جائے گی اور اس میں آن لین اپلی کرنے کا بھی مکمل طریقہ سکھا جائے گا تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جانی ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو ایڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ بہت سے سبسکریبر مجھے میسے کر رہے تھے کہ سر آپ بھی نادرہ پر ایک ویڈیو بنا کر ہمیں سمجھا دیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے موبیل یا پی سی کے گوگل پر نادرہ کیریئرز یا کیریئرز ڈاٹ نادرہ ڈاٹ گورمنٹ ڈاٹ پی کے ان کی اس ویب سیٹ کو آپ لوگوں نے اوپن ہو کر لینا ہے یہ فورم آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر اسسٹنٹ ڈریکٹر کی اسامی ہے جس میں عمر کی حد 37 سال ہے اور اس میں qualification جو ہے وہ بی ایس کمپیوٹر سینس ہونی چاہیے اور اگر ایم میں سیکھی ہوئی ہے تو بھی آپ کو پریفرنس دی جائے گی اس کے علاوہ اس میں اسسٹنٹ ڈریکٹر کی اسامی ہے جس کے لیے qualification بی ایس کمپیوٹر سینس میں ہونی چاہیے اس کے علاوہ اس میں call center executive کی اسامی ہے اور اس میں عمر کی حد 35 سال ہے اور اس کے لیے جو qualification ہے وہ صرف graduation ہونی چاہیے اس میں یہ mention نہیں ہے کہ آپ کی ڈگری کمپیوٹر میں ہونی چاہیے یا آپ کی ڈگری سینس میں ہونی چاہیے اگر آپ نے simple graduation کی ہوئی ہے تو آپ نادرہ میں call center executive پر apply کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے call center supervisor کی اسامی ہے عمر کی حد 40 سال ہے اور اس میں جو qualification ہے وہ mhc mhc اگر آپ نے کیا ہوئی ہے تو آپ اس میں apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بہت سارے اسامی ہیں آپ لوگ انہیں کرنا کیا ہے اب آپ لوگ اگر اس میں apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ انہیں اپنے mobile یا pc کے google پر یہ website open کرنی ہے carriers.nadra.government.p کے direct ان کی website open کر لیں اور یہاں پر آپ لوگ یہ تمام اسامی کو detail خود پڑھ لیں اگر میں آپ کو یہاں پہ رہے سے بتاتا چلوں تو آپ کے لیے time waste ہو جائے گا آپ کا تو یہاں پر دو چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں جو کہ important ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ location کس میں apply کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اگر کوٹیا پہ آپ کوٹیا سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ بلوجستان یعنی کوٹیا والی جو آپ پہ apply کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اسلام آباد ریجن اس میں apply کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہر مطلب اسامی کے ساتھ نہ لکھا ہوا ہے کہ فیلان فیلان اسامی پر کون کون apply کر سکتا ہے کس کس ریجن سے apply کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنا ریجن دیکھنا ہے باقی for example اگر آپ لوگ call center پر apply کرنا چاہتے ہیں اور یہ کوٹیا سٹی سے یہ دیکھیں اس میں جو ڈیفٹی ہوگی وہ کوٹیا سٹی ہوگی آپ لوگوں کی اس لیے آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے خاص کر تو apply کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے view detail پہ click کر دینا ہے تو پھر یہاں پر site پر apply no کے بٹن پر click کر دینا ہے تو یہ فرم آپ کے سامنے open ہو جائے گا آپ لوگوں نے یہاں پر اپنی resume cv اپلوڈ کرنی ہے پہلے اور پھر اپنا نام لکھنا ہے father name لکھنا ہے date of birth, gender, situation number ہے card, issue data ہے اور اس کے علاوہ domicile وغیرہ ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے next کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی تعلیمی قبلیت پٹ کرنی ہے work کا کوئی experience ہے تو وہ پٹ کرنا ہے contacts کی detail پٹ کر کے submit کر دینا ہے یہ فرم simple ہے اس میں اگر کوئی بھی مشکل آپ کو پیش ہے تو آپ مجھے comment کر کے ضرور بتیں next video میں میں آپ لوگوں کو اس کا حل بتا دوں گا مزید jobs update کے لئے اردو jobs update کو subscribe کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ